آپ لوگوں سے گزارش ہے پوری دل جمی کے ساتھ تشریف رہیں پوری دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ علماء اپنے اپنے وقت کے اوپر خطابات فرمائیں گے وقت اس بات کا تقاظہ کرتا ہے کہ میں بلا تخیر اگلے خطیب کو دعوت دوں تو میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت شاہد حضرت مولانا میاں محمد جمیر حافظ اللہ تعالی چیرمان تحریک توحید پاکستان اللہم ملک الحمد حمدن کثیراں طیباں مبارکاں فی کما تحب و ترضاں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک و سلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المتدسر کن فعندر و ربک فکبر و سیابک فتهر و الرجز فهجر و لا تمن تستقسر ولی ربک فکبر اے کپڑا لے کے آرام فرمانے والے کم فاندر اللہ کے راستے میں کمر بستا ہو جائیں اور لوگوں کو انتبا فرمائیں و ربک فکبر اور اپنے رب کی کبریائی کا تذکرہ کریں اپنے لباس کو صاف اور اجلا رکھیں عقیدہ و کردار کی غلازت سے معمول رہیں اور تبلیغ کا کام دنیا کے مفاد کے لیے نہ کریں اس راستے میں جو مشکلات پریشانیاں اور مسائب آئیں اس پہ حوصلہ فرمائیں اور صبر کریں صاحبوں ساتھیوں آئی سے تقریباً سمہ چودہ سو سال پہلے دوپیر کا وقت ہے سرورِ گرامی علیہ السلام آرام فرما ہے ایک خاص واقعے کے بات جس کا تذکرہ حضرتِ امامِ بخاری نے بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا آپ آرام کر رہے ہیں حضرتِ جبریلِ امین تشریف لائے اور انہوں نے یہ قرآن کی دوسری وحی آپ پہ نازل فرمائی جس کا مفہوم آپ نے سنا حکم ہوا کہ یا ایوہ المدسر کم فہندر اے حبیبِ کردیغار اب آرام کا وقت گدر چکا ہے اللہ کے راستے میں کمر پستہ ہو جائیں کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ان کی بدعامالیوں کے انجام میں انتباع فرمائیں انہیں درائیں جب اللہ کا یہ پیغام آیا تو سرولِ گرامی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے پھر تیس سال تک نہ دن کا آرام دیکھا نہ اس طرح رات کے وقت سوئے جب بھی خیال آیا اللہ کی توہید کی عظمت اور اس کی کبری آئی کے لئے کھڑے ہو گئے پھر اس طرح محنت فرمائی کہ قرآن حکیم نے بارہ دفعہ آپ کو اتمنان دلائیات تسلی دی کبھی فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاغِيُ النَّفْسَكْ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادِ الْحَدِيثِ عَصَفَرْ اے اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے والے دن رات محنت کرنے والے مشکتیں اٹھانے والے مسائب کو جھیلنے والے آپ اپنی طبیعت میں ٹھہرہوں پیدا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی بیماری لگ جائے اس طرح اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کئی مقامات پہ آپ کی محنت کو خراج تحسین سے نمازا اور آپ کو حسنہ بخشا یہ آج میرے سٹیج کے لیے جماعتوں کے ورکروں کے لیے تنظیموں کے قائدین کے لیے یہ سورہ مدسر کا پہلا سبق ہے کہ یہ کام روایتی طور پر ہونے والا نہیں یہ عظمت توہید یہ دعوت توہید یہ جنالت توہید یہ رفت توہید تقادہ کرتی ہے کہ ہر وقت سرگر میں عمل رہا جائے مگر آج کیا ہے صورتحال آپ کے سامنے چنانچہ سرور گنامی علیہ السلام جب کمر بستا ہوئے تو پھر تیئی سال تک اتنی جد و جود فرمائی اتنی محنت فرمائی کہ جس کی مسئل دنیا میں نہ پہلی تاریخ میں ملتی ہے اور نہ قیامت تک کوئی ثبوت پیش کر سکے گا دعوت کیا تھا دعوت کیا تھی وہ یہ تھا ورب کا فکبر لوگوں کو اللہ کی کبریائی بتلائیں پھر قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے قبیب فرمایا وَلَاُ الْقِبْرِيَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِبِ اے دنیا کے انسانوں بادشاہ جبیردار متکبر وَلَاُ الْقِبْرِيَا اسیو سے نہیں کیا یہ تو جماعت اُلَجْ گئیں فِسَل گئیں ورنہ جماعت کی پہچان تو اللہ کی توحید ہونی چاہئے باقی مسائل کا انکار نہیں نبی علیہ السلام نے بھی ان کا حل بتلایا مگر جو انوان تھا جس کی تحسین فرمائی گئی وہ یہی کہ وَمَنْ آسْتَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَائِلَ اللَّهِ وَعْمِلَ سَالِحَا دعوت میں دائیوں میں مبلغوں میں وہ مبلغ سب سے آلہ ہے سب سے آسن ہے اس کے خطبے سب سے بہتر جو سال کے اندر خطبات کے اندر اس کے مقتدی سمجھ جائیں کہ اصل دعوت تو دعوت توحید ہے ہمارے ہاتھوں کئی کئی مہینے کئی عنوان چلتے ہیں اور توحید میں بھی اللہ کی علوہ یت کے ساتھ ساتھ اس کی کبریائی بتلائی جائے اس لئے فرمایا کہ ان القوت للہ جمیع کیوں وہ بڑا ہے کیوں وہ کبریائی ہے کیوں وہ عرفہ ہے کیوں وہ بلند بالا ہے کیوں وہ بے مثال ہے کہ ان القوت للہ جمیع ساری قوتیں سارے اختیار آئیں اسی کے پاس اسی سے یہ عقیدہ نکلتا ہے کہ وہی حاج تروہ وہی مشکل کشا پھر اس کے دلائل قرآن دیتا یہ وہ عقیدہ ہے کہ جب ایک خطیب کے ذہن میں بیٹھ جائیں اس کی خطابت میں آجزی آتی ہے توادو آتی ہے وہ پھر نخریں نہیں کرتا تکلفات نہیں کرتا وہ نذاکتیں نہیں دکھلاتا وہ اپنا بھار نہیں بتناتا وہ مارکیٹ ویلیو نہیں بڑھاتا کیوں اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے اپنی توحید اپنی قبر آئی کے لئے اس لئے فرما اللہ یستفی من الملائکت رسول ومن النا اس میں میرا کمال نہیں خطیب کا کمال نہیں مبلد کا کمال نہیں بھائیو کمال اس کا ہے کمال اس کا جس نے ہمیں اپنے دین اور اپنی توحید کے لئے منتخب فرمایا لہذا کبر آئی اللہ کی کبر آئی کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ بندے میں آئیزی پیدا ہو جائے انکساری پیدا ہو جائے اپنے بھائی کے لئے اپنے دوست کے لئے اپنی برادری کے اندر کامیابی اللہ ناعت فرمائے مقبولیت عطا فرمائے تو سر جھکتا ہی جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی کرم نواز مگر آج کیا آج تو بات کرنے کو دل نہیں کرتا جو کچھ سٹیج کے اوپر ہو رہا اب تو وہ وقت آ گیا کہ مثل کے اہل ایتیز کو فکر اور عقید کے اعتبار سے بھی تقسیم کیا جا رہا کوئی احتجاج نہیں اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نہ صرف بلائیا جا رہا ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ استقبال کیا جا رہا کبھی یہ وقت بھی آنا تھا کبھی یہ بھی سٹیج ہوا کرتا تھا تو یہ اس وقت ہی پیدا ہوتا ہے جب آدمی اپنے علم پہ اتراتا ہے اپنی مقبولیت پہ کرتا ہے دوسرے لفظوں میں جب عوام کی جہالے سے فیدہ اٹھاتا ہے پھر یہ سب کچھ ہوتا لہذا یہ دوسری وہی تھی ان اکری گردنوں کو سمجھاؤ وقت فرانوں کو بتلاؤ کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی کبریا نہیں اور انہیں بھی سمجھاؤ کہ جب آزان ہو جائیں اگر واقعی اللہ کی کبری کبریائی کا اطراف کر رہے ہو اور معزم اللہ کی کبریائی کے بعد یہ اپیل کرتا ہے اللہ کی کبریائی بتلانے کے بعد یہ یاد تہانی کرواتا ہے اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے ہی یا علی السلام ہی یا علی الفلا جس نے حقیقی طور پر اللہ کی کبریائی تسلیم کر لی وہ کبھی بے نماز نہیں رہ سکتا آج وہابیوں کے گھر بے نمازوں سے بھرے ہوئے جنہوں نے اللہ کی کبریائی کا اعتراف کیا اور عضال کی فلاسفی کو سمجھا ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایک صحابی لہارہ کام کر رہا لہارہ کام کرتا تھا اس نے تھوڑا اٹھا ہوا لوہا نیچے گرم ہے تھوڑا اٹھا یا ہوا معزن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تھوڑا اس لوہے کے اوپر نہیں مارا دوسری جگہ رکھ دیا گیا ہے پوچھنے والے نے پوچھا کہ صاحب ادان تو ابھی شروع ہوئی ہے اس نے کہا ٹھیک ادان شروع ہی ہے ذرا سوچ کس کی کبریائی کا مجھے حوالہ دیا جا رہا ہے اس لئے فرمایا ورب کا فکبر اپنے رب کی عظمت بیان کرو لیکن آج کیا ہے جو ملک لا الہ اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا لا الہ اللہ کی بنیاد پہ اس ملک میں جب سے بنا ہے تیم باتوں میں اضافہ ہوا جا رہا ہے پہلا مزارات اور شرک اور کے اندر اضافہ ہوا جا رہا ہے پاکستان بننے سے پہلے نہ اتنے مدارات تھے اور نہ اتنا شرک تھا ہر آنے والے نے شرک پھلایا اور دوسرا بہیائی کا سہلاب کسی کی بھی حکومت دو وور جس مردی تمہاری کسی بھی کی حکومت ہر حکومت نے بے اہیائی میں اضافہ کیا اور تیسرا جو اضافہ کیا وہ مہگائی ہے مہگائی صرف قیمتوں کے اعتبار سے تکلیف دے نہیں مہگائی صرف غربت کے حوالے سے عذیت ناک نہیں یہ تو ہے مہگائی نے غریبوں کو بائی مانی پہ مجبور کر دیا ہے ان کا ایمان چھین لیا ہے اور ریاست مدینہ کا نام لینے والوں کسی نے پاکستان کو رسوا کیا کسی نے اسلام کا نام لے کر اسلام کی قدر گھتائی یہی وجہ ہے کہ مذہبی جماعتیں بھی سلوگن چھوڑ چکی ہیں انتخاب کے اندر کسی باقی نہیں رہی اور کسی نے جمہوریت کا حلیہ بگاڑا یہ آگئے ہیں مدینہ کو رسوا کرنے کے لیے تاکہ کو مدینہ کا نام ہی نہ لے اس میگائی نہیں یارو سلوگیت کہا کہ یزدان کی پناہ مانگو وہ تو یزدان کہتے تھے نا یزدان کی مدد طلب کرو بڑے تکبر کے ساتھ کہنے لگا آج مسلمانوں کا خدا بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر ہوا کیا فوج ایام نے سامنے آئے حضرت سعید بن عبی وقاف رضی اللہ تعالی مخالف فوج کی قوت کا فوج نقش کا جائزہ لیا خط لکھا امیر المومنین البدا والنہا اور تاریخ تفصیل موجود مراسلہ لکھا آدمی بھیجا حضرت فاروق آدم کے پاس جب وہ مراسلہ پہنچتا ہے مرکزی مضمون یہ تھا کہ امیر المومنین آئے تک ہمیں اتنی بڑی قوت کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا اتنی بڑی قوت ہمارے خلاف آگئے لہذا ہمیں کمک بھیجی جا امیر المومنین خط پر رہے ہیں گردن چکائی تھنڈی سانسلی فرمایا ساتھ جو کہ تم نے لکھا ہے جو فوجی نقشہ پیش کیا ہے میں فوری حکم پہ دیے دوں کمک پہنچنے سے پہلے تمہارا ٹکرہ ہو جائے گا لہذا یہ میں خط لکھ رہا ہوں اپنے کمانڈروں کو کہوں کہ میرا خط مجاہ دی کی صفوں میں جا جا کے سنا خط کا مرکزی نکتہ نگا عزمت توحید تھا الفاظ کیا تھے کہ فلیقون وحبنا علیکم من الدر اور کور کمانڈر اور نبی علیہ السلام کے مامو ساد بن بی وقیس جا کے مجاہدوں کو بتلاو کہ فلیقون وحبنا علیکم من الدر یہ بڑی قوت نہیں قوت تو اللہ کے پاس انہیں گلی کے تنکوں سے ہلکا جانو زمین کے کوڑوں کیڑوں مکوروں سے حتیر جانو پھر اللہ نے فتح انعائد فرمائی آؤ عزمت توحید کی خاطر اپنی اپنی جماعتوں میں رہو اپنے اپنے من سما پر رہو آؤ اللہ کا فرمان سن کر میرے خطبان تعلو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نابد اللہ ہماری یہ سحقیر سی محنت کی وجہ سے جو ہزار میں مصر رائی کے بنا پر بھی نہیں ہے یہ دیوار مٹیں مشرکانہ دیوار مٹیں جاؤ یا رسول اللہ کہیں لکھا یا لفظ مٹا کہ بتاؤ مجھے پتہ لگ جائے کتنی طاقت ہے لیکن اللہ نے یہ کرم فرما آیا کہ ہم نے یہ سلوگن لکھ شرک مٹ گیا مٹا کر نہیں مٹ ورنہ اس مہینہ میں دوارے بھری ہوتی تھے جو توحید کا نام نہیں لیتے تھے توحید کا نام لیتے تھے ایک معمولی کوشش کی ورہ سے آئی سہم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے دفاعی پوزیشن اس کی توحید اس کی کبری آئی یہ تقادہ کرتی ہے کہ آؤ اے حدیثوں کچھ مسترکات کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں اسی بنیاد پہ ہمیں انشاء اللہ العظیم عزت و عظم تنسیب ہوگی اور سب سے پہلے مجھے نہیں مولانا عرشد صاحب کو نہیں حافظ احمد اللہ صاحب کو نہیں شیخ فیاض صاحب کو نہیں چودری عبدالوحی صاحب کو نہیں بشیر خاکی صاحب کو نہیں سب سے پہلے سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل ایس آدمی کے امیر کو یہ عزاز حاصل ہوگا انتظامی اس کے ساتھ رابطہ کرے گورنر انہیں بنائے گا سب سے پہلے میرے قابل احترام علامہ ساجر میر کو یہ بقار ملے گا اور سب سے پہلے وہ اس مجاہد جو ایک عرصے سے کلا بن کر دیا گیا ہے پروفیتر حافظ سعید کو یہ افتخر اور کلائے افتخر ملے گا آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اللہ اپنی کبریائی کا حقیقی معنوں میں اقرار اور اعتراف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آخر میں اپنے اس بھائی کے لئے دعا گو ہوں جن کی خدمات کا تذکرہ آج پورے ملک میں ہو رہا وہ آپ کے اور میرے محبوب قائد میرے عظیم اور عزیز برادر کاری عبد المتین صاحب اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اللہ ان کی لنگزوں سے سرف نظر فرمائے اللہ ان کی مطلب کو بلند بانا فرمائے اللہ ان کے ساتھ زادے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اس طرح بلکہ اس سے بھر کر دین کی خدمت کی حمد آلائد فرمائے سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين